موسیقی اس پورے دیش کو وکاس کے نام پر فلائی اوور پر کھڑا کر دیا جائے گا ذکرہ جس کا جرور ہوگا پہلے لیکن آٹھ تصویریں جو خبریں ہیں مہتپون پہلی تصویر بہت سا بتا رہی ہے کہ بیانرہ اس میں جو فلائی اوور کینٹ ایریا میں گرہ سولہ کی موت ہو گئی ہے دردناک استطیق ہے سولہ کی موت کے آنکھڑے سامنے آئے ہیں جو بڑھ سکتے ہیں دوسری تصویر ہے درجنوں گاڑیاں دبی ہیں پچاس سے زیادہ گھائل ہیں ہسپیٹل میں بلڈ کی ووستہ کرانے کی استطیق میں وہاں کے ڈاکٹرز لگتار آ رہے ہیں تمام چیزیں چل رہی ہیں بس ترشنکو ویدھان صبح نکل کر آئی ہے کرناٹک کے چناؤ پرنام کے ساتھ یا کہیں جنہ دیش کے ساتھ اور اس ترشنکو ویدھان صبح کے آگے کی تصویر بتاتی ہے کہ اپنا اپنا دعویٰ دونوں طرف سے پیش کر دیا گیا ہے کمار سوامی کے پیچھے کانگریس کھڑی ہو گئی ہے اور دونوں ملا دیجئے گا تو بہومت لیکن دوسری طرف آٹھ سیٹ دور بی جے پی وہ کیا کرے گیند گورنر کے پالے میں ہے وہ بڑی پارٹی کو بلائے یا گٹ بندھن کی لسٹ دیکھ کر اسے بلائے تائے گورنر کو کرنا ہے اگلی تصویر راج جپال کو استفعہ صحب دیا صدہ رمیہ نے شام کے وقت تھی اور اس کے بعد سمرتھن کا ذکر کیا وہ بھی بینہ شرط جیڈی ایس کو نیتکتہ کی دہائی دی گئی ہے سنسدیہ بوٹ کی جو بیٹھا سنسدیہ دل کی جو بیٹھا کوئی دلی میں آپ سے کچھ دیر پہلے کہ کس طریقے سے ہارنے کے بعد بھی ستہ چاہتے ہیں اس بات کا ذکر کیا گیا آج بی جے پی ادھیکش نے خاص طور سے کیا اور 68 پار ڈالر کے مقابلے روپیا ایک وقت 68 پار ہوا تھا تب پردھان منطری مودی مودی نہیں تھے اس سمیں سیم ہوا کرتے تھے پردھان منطری نہیں تھے تب انہوں نے من مہن سنگھ کے عمر بتائی تھی اس وقت بھی 68 پار ہو گیا ہے سب سے مشکل دور میں ہے اور جس خبر کا ذکر ہم کر رہے ہیں اس کی تصفیر پہلے ہم آپ کو ایک دکھلاتے ہیں یہ وہ تصفیر ہے جو سیدھے وہی سے آ رہی ہے جو استطیتی ہے افراتفری کا محول جس طریقے کی استطیتی ہے پل کا ایک گیڑر جو ہوتا ہے وہ نیچے گیرا ہے اور پورا علاقہ جس روپ میں ہے جیسے ہم پوری کی پوری استطیتی آپ کو بتائیں گے کئی سوال اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں سرکار پلہ جھاڑ لیتی ہم نے معافجہ دے دیا اس کے بعد استطیتی آتی ہے لوگوں کے بھیتر گصہ آتا ہے پھر سمویدنا وقت کی جاتی ہے جانچ کا ذکر ہوتا ہے لیکن اس شہر کی استطیتی ہے کیا اور لوگوں کے بھیتر اس طرح کا گصہ ہے کیوں یہ ساری تصویر دیکھنے کے بعد بہت سارے سوال ہر ذہن میں ہوں گے یہ بنارس کی تصویر ہے کینٹیریا کی تصویر ہے لیکن جو پل کا حصہ گرا ہوا ہے اس کے نیچے کون دبے ہوئے ہیں کتنی گاڑیاں دبی ہوئی ہیں یہ سارے سوال ہر ذہن میں ہوں گے تو اس سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں لوگوں کے بھیتر کس طریقے کا گصہ جیسے یہ پل گرا اس کے کیے گلگنٹے تک کوئی مدد کوئی راہت کی کوئی ویوستہ نہیں تھی تو لوگوں کے بھیتر گصہ بہت جبردست تھا پہلے دیکھئے اس تصویر کو میں یہاں سے آ رہا تھا بائیک سے جو ہے راجہ طلاب سے میں گٹنا اصل سے قریب پچاس میٹر دوری پہ تھا اچانک دھڑام سے آواز ہوئی چاروں طرف چیتکار شروع ہو گئے قریب آدھا درجن سے زیادہ گاڑیا اس پیلر کے نیچے دب گئی جو ہے گصہ ہے لوگوں میں لیکن اس تصویر کو دیکھ کر کسے بھی گصہ آ سکتا ہے کیونکہ بنارس جو بھی بنارس گیا وہ جانتا ہے بنارس زمین پر چلتا ہے وہ فلائی اوور پر سوار ہو کر آسمان دیکھنے کی استطیق میں نہیں آتا ہے سیاست چاہے کوئٹو بنانے کی دشاہ میں بڑھ جائے لیکن بنارس کا ایک اپنا مجاج ہے اپنے طریقے سے لوگ جیتے ہیں لیکن جس وقت یہ سب کچھ ہوا اس سمیہ دفتر چھوٹے تھے یعنی بڑی تعداد میں لوگ بہار نکلتے ہیں اور جام والے علاقے میں جام سے بچنے کے لیے فلائی اوور اور فلائی اوور کے نیچے ہی جام میں پھسے لوگ کیسی استطیق رہی ہوگی جرہا اس ریپورٹ کو دیکھئے چار کار ایک بیلرو جیپ ایک مینی جیپ تین ٹیمپو چھے موٹسائیکل تین رکشہ دو ٹھیلے جی کتنے گنیں گے اگر ہم یہ کہیں کہ اس کے بھیتر جو بھی تھا وہ سب مر گئے ابھی نمبر پتا نہیں ہے لیکن حالات بد سے بدتر ہیں اور سڑک پر گرے فلائی اوور کے اس خمبے کے نیچے یہ سب ہی دب گئے یعنی نرمانہ دین فلائی اوور کے نیچے رینگتے ٹریفک میں جو جہاں تھا وہ ہی دب گئے کتنے لوگ دبے کتنوں کی جان گئی یہ صرف ابھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے پر سچ یہی ہے کہ مرنے والوں کی تعداد کافی زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ کینٹ ایریا میں نرمانہ دین چوکا گھاٹ فلائی اوور کا پیلر ایسے وقت گیرا جب دفتروں کی چھٹی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ ٹریفک ہوتا ہے جی ٹی روڈ پر کملہ پتی ترپاٹھی کالیج کے قریب ریلوے کالنی وسندھرا کے گیٹ نمبر تین کے ٹھیک سامنے جب یہ پیلر گرا تو کسی دھماکے کی طرح آواج ہوئی فلائی اوور کے نیچے صرف گاڑیا ہی نہیں بلکہ پیدل چلنے والے بھی گجر رہے تھے جو لوگ اگل بگل تھے وہ صرف چلا پائے اور دیکھتے دیکھتے پورا علاقہ ایک پڑے جام میں فرض ہوئے حالت یہ ہو گئی کہ راہتکار بھی کیسے شروع ہو کیسے وہاں تک مشینے پہنچے جو پیلر کو ہٹا سکے کسی کو سمجھ نہیں آیا پوری ویوستہ چرمرا گئی اور اسططی یہ ہو گئی کہ ڈیڑھ گھنٹے تک کوئی راہتکار شروع ہی نہیں ہوا اسطحانیے لوگ ہی راہتکار میں جھنے پر راہتکار کا مطلب یہی تھا کہ جو فلائی اوور کا پیلر گاڑیوں پر گرا ہے لوگ نیچے دبے ہوئے ہیں اسے پیلر پر چڑھ کر کسی طریقے سے مدد کی جائے کوئی ہوا کر رہا تھا کوئی رسی سے کھیچ رہا تھا کوئی گاڑیوں کو دھکیل رہا تھا کوئی دبے ہوئے تھا لیکن ہٹتے کیسے یہ سب کچھ اور گھٹنا ستھل کی یہ تصویریں اتنی بھیوت نجر آ رہی تھی کی چاروں طرف افرا تفری اور پیلر کے نیچے پچھ کی گاڑیوں میں کتنے لوگ ہوں گے کوئی نہیں جانتا جانکاری دی گئی سولہ کی موت ہو گئی جانکاری دی گئی پچاس سے زیادہ لوگ دبے ہیں جانکاری دی گئی درجنوں گاڑیاں نیچے ہیں اور ان تصویروں کو دیکھ کے کون سی جانکاری کس روپ میں لی جائے کیونکہ کوئی ٹرینی کسی کے پاس ہے ہی نہیں وہاں پر کی کس روپ میں اس طرح کے حادثے کے بعد لوگوں کو نکالا جا سکتا ہے کیونکہ جو تصویریں دکھائی دے رہی ہیں اس میں اس جگہ حادثے ہونے کے بعد جس طرح کا سفکوشن فیل ہوتا ہے یعنی ہوا نہیں آ رہی ہے لیکن باوجود اس کے بڑی تعداد میں لوگ ہیں بنارس کی گلیوں سے آپ واقف ہوں گے کینٹ کے ایریا میں جہاں پر یہ پل بن رہا تھا مزدشہ میں جائیں اس سے پہلے ایک جانکاری اور مہتپون ہے کہ اس علاقے میں جتنی بڑی تعداد میں شام کے وقت گاڑیوں کی موجودگی ہوتی ہے رفتار دس پندرہ سے زیادہ ہوتی نہیں ہے پرتیکلومیٹر اب اس رفتار سے رینگتے ہوئے جو اس کے نیچے آ گیا وہ دب گیا اس ریپورٹ کو دیکھئے یہ کون سا وکاس ہے کون سا انتجام اور جمعے داری کس کی ہے جس طریقے سے پل کے نیچے دبی گاڑیاں ہیں ایسے میں سوال صرف اتنا بھر نہیں کہ کیا فلائی اوور وکاس کے نام پر بن رہا تھا سوال تو یہ بھی ہے کہ اگر وکاس ہو رہا تھا تو پھر ایسے ہاتھ سو سے بچہ کیسے جائے اس کی جمعے داری کون لے گا کیونکہ پردھان منتری کا سنسدیہ چھتر بانہ نصیب نرمانہ دن فلائی اوور کا حصہ بھر بھرا کر گر گیا اور سیدھے دور پر چوک پرشاشن سرکار کی سامنے آگے فلائی اوور کا کام چل رہا تھا پر نیچے سے ٹریفک گجر رہا تھا فلائی اوور میں دونوں طرف ٹریفک ہمیشہ جام رہتا ہے ہر دن ہر کوئی دیکھتا تھا پر نیچے سے گجرتا تھا کوئی پولیس والا کوئی ٹریفک پولیس کبھی موجود نہیں رہا کہ اگر اس طریقے سے کوئی حادثہ ہو جائے گا تو اسے روکا کیسے جائے گا اور آج جب شام کے وقت فلائی اوور اچانک گرہ تو کسی کو کچھ سمجھ بھی نہیں آیا کیسے بچے اور بچائے کون کسی کو کچھ سیٹنگ کر دیتے اور سڈلنی وہ پورا پلٹی ہوا ہے اور اس میں جو بھی سب آکرہ دے رہے بیس ہے پچیز یہ ہنڈیڈ پلس کیونکہ یہاں پہ جو کارس ہے جو بھی چیز آپ دیکھیں اس کے حالات دیکھ لیا آپ کو سمجھ میں آیا کیا ہے پول بن رہا تھا تو روڈ رج کو ہٹانا چاہیئے تھا لیکن نہیں ہٹایا گیا اور نہیں ہٹایا گیا اسی کی وجہ سے جاملہ لگتا نہ یہ بریج گرتی اور نہ ہی کبھی ایسا ہوتا فلائی اوور گیرا تو نیچے روڈ بیج کی بس سے لے کر ایک مینی بس ٹیمپو کار سب کس تو دب گئے اور پونے چھ بجے ہوئے حادثے کے بعد پورے علاقے میں افرا تفری مجھ گئے لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے علاقہ خاصا بھیڑ بھرا رہت کار شروع کیسے ہو اس بات کا ذکر کرنا مشکل ہے کیونکہ لہر تارہ سے کینٹ کی طرف بننے والے اس فلائی اوور کا کام ایک طرف عرصے سے چل رہا تھا لیکن دوسری طرف عالم یہ ہے کہ کوئی بھی گاڑی کی رفتار یہاں پر دس سے بیس کلومیٹر کی رفتار سے آگے بڑھتی نہیں ہے یعنی یہ علاقہ اپنے آپ میں ایک جام کی طرح ہے جہاں سے گجر جائیں پاس ہو جائیں ایک بڑی بات ہوتی ہے ایسے میں فلائی اوور کا پیلر گرا اور پورے علاقے کو اس نے گھیر لیا اور سرکچہ کے مانکوں کا دھیان کوئی نہیں رکھ پایا اور ایسے میں انتجام کیا ہوں گے جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو فوراں رہت کیسے پہنچائی جاتی ہے اس کی کوئی ٹویننگ ہی پورے علاقے میں کسی کو نہیں یہ فلائی اوور راج سیتو نگم بنا رہا تھا لیکن سوال یہ نہیں کون سیتو بنا رہا ہے اور سیتو کب تک پورا ہونا ہے سوال تو یہ ہے کہ اس حادثے کی جمعیداری ہوگی کس کی اور لے گا کون اور جانچ کب تک پوری ہوگی جانچ پوری ہونے کے بعد اسططی کیا بنے گا اور بنارس جن اسططیوں کو لگاتار جیتا ہے وہاں پر لوگ جس طریقے سے رینگتے ہوئے کجرتے ہیں ایسے میں کوئی حادثہ ہو جائے تو جمعیداری واقعی کس کی ہوگی کیونکہ پردھان منطری نے ٹوٹ کر دکھ جتا دیا مکھ منطری نے گھٹنا کی جانچ کی بات کہتے ہوئے سمویدنا درج کرا دی اور بینا دیر کیے مرنے والوں کے پریجنوں کو پانچ لاکھ روپے معافجہ دینے کا اعلان بھی مکھ منطری یوگی نے کر دیا اور یہ بھی کہا تالیس گھنٹے میں جانچ ریپورٹ سامنے آئے گی پھر لاپروہی برتنے والوں کے خلاف سکت کاروائی ہوگی پر سچ تو یہ ہے کہ شروعاتی دور میں بھلے بارہ لوگوں کے مرنے کی بات سامنے آئی ہے لیکن ملوہ ساف ہوگا اور آنکھڑے پڑھیں گے یہ تیہ ہے یعنی موت کی تعداد بڑھے گی یہ بھی تیہ ہے کیونکہ جتنی بڑی تعداد میں ایک پیلر کے نیچے گاڑیاں دبی ہوئی ہیں اگر ان سبوں میں لوگ ہوں گے تو پھر یہ حالات کتنے برے اور کتنے ترازدی دائک ہو سکتے ہیں یہ صرف سوچا جا سکتا ہے کیونکہ ان تصویروں کو ایک بار دیکھ لیجئے یہ ادوط سچ ہے لیکن بہت ترازدی بار ہے یقینن یہ کلپنا کے پرے ہے کہ جس طریقے سے اس پل کا نرمان ہو رہا ہے اس پل کے اوپر جو گھٹر ہے وہ کھلے طور پر ہے یعنی دو طرف پلر اس کے اوپر ایک دو تین چار لائن رہتی ہے اسی میں سے ایک پلر کا ایک ایسا حصہ جس کے اوپر آنے والے وقت میں سیمنٹ کا ایک پورا بچھنا ہے جس پر سے گاڑیاں ہو کے گجرے وہ پورا حصہ نیچے آ کر گر جاتا ہے اور اس کے رینج میں جتنی گاڑیاں آتی ہے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کسی طرح بچ گئے گھائل تھے جب ان کی بات سرئیے سر ہم لوگ راجہ طلاف سے آ رہے تھے کہاں آٹو سے بائک سے بائک سے کئے لوگ تھے تو آدمی تھے ہمارا بھائی تھا اچھا تو کیا ہوا پھر آپ کے ساتھ سر ہم لوگ آ رہتے ہیں وہ جام لگا ہوا تھا کافی جام تھا کہاں پہ پینٹ کے تھوڑا سا پہلے ہاں ہاں اوپر سے وہ ڈیوائٹر گریہ کتنا ڈپ گیا اچھا آپ دیکھیں کتنے لوگ لگ بھٹ دبے ہوں گے سر سر اندار تو ہی نہیں آ سکتے مگر یہ تقلینا ہوگا کم سے کم پچاس لوگ سے کم نہیں ہوگا میں انڈی آر ایف کے ساتھ جا رہا ہوں مجھے جانے دیجئے کوئی بتانے کی استطیع میں نہیں کس روپ میں رہت کار رہ ہوتا اس کی جانکاری دینے والا کوئی نہیں انڈی آر ایف کے ساتھ تنی میں جرور پہنچ گئی ہے لیکن جس علاقے میں اور جس وقت اوپر سے یہ پیلر نیچے آ کر گیرا ہے پیلر کے نیچے سے لوگوں کی آواج آئی اس روپ میں رہتی آپ اس کو اس روپ میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کس پیلر جو آتے ہیں اس کے بیچ میں اتنی چھاؤ رہتی ہے یعنی اس کے بیچ میں گیپ ہے وہ فسل کے کیسے نیچے آتے چلا گیا کیا یہ مانا جائے کہ جو کمپنی بنا رہی ہے پل اس نے دھیان نہیں دیا جو کمپنی بنا رہی ہے اس نے سرکچہ مانکوں کا طرف بالکل دھیان نہیں دیا گیا یہ کیسی طراز دی ہے ہم جب آپ کو ایک رپورٹ دکھلاتے ہیں جس کے بعد اس تصویر سے کچھ اور چیزیں صاف ہوں گی یہ کرپشن ہے بھرسٹہ چار ہے جان سے کھلوار ہے کیا ہے یہ جس کاشی کو کوئٹو بنانے کے سپنے دکھائے گئے اس کا دردناک سچ آپ کی آنکھوں کے سامنے بنا رس میں بھرسٹہ چار کا یہ پل موت بن کر لوگوں کے اوپر گر پڑ تو سرکار جانچ کی بات کر رہی ہے اس پورے معاملے کے کچھ استری جانچ کے لئے ایک کمیٹی کا گھٹن کیا ہے 48 گھنٹے کے اندر اس پورے معاملے کی تقنی کی جانچ دوشیوں کے خلاب کاروائی کے پرستاؤ کے ساتھ ساتھ اس پورے معاملے کی جانچ کر کے اپنی ریپورٹ پلپ دکھ رہیں لیکن سوال ہے کہ اتنے برس سے یوپی راج سیتو نگم میں ایک کے بعد ایک جو گھوٹالے سامنے آ رہے تھے اس پر کاروائی کیوں نہیں کی پچھلے ہی سال یوپی راج سیتو نگم میں کروڑوں کا گھوٹالا پکڑا گیا نگم کے بڑے ادھکاریوں پر ٹھیکیداروں سے پیسہ کھانے کے اعروق لگیا پتا چلا بجلی کے پول صرف کاغجوں پر لگائے گیا بینہ منجوری کے دو سو اٹھارہ کارڈ روپے خرچ کر دیئے گا اور یہ کہانی صرف ایک سال یا ایک جگہ کی نہیں ہے سیتو نگم نے اپنے ریکارڈ کے مطابق دوہجار سولہ سترہ میں لکھنو کی آٹھ پریوجناؤں میں چھانوے کارڈ روپے سے ادھک کھرچ کی جس میں کئی پول اور انڈرپاس شامل تھے آگرہ کی کئی پریوجناؤں 19 کارڈ روپے سے جیادہ کھرچ ہونے کے ماملے کے ساتھ سامنے بھی آئے ایلاو آد کی تین پریوجناؤں پر 22 کروڑ 65 لاک روپے کھرچ ہوئے بریلی میں گورا گھاٹ پول پر 2 کروڑ روپے کھرچ ہوئے اور بستی میں آٹھ پریوجناؤں پر 14 کروڑ 78 لاک روپے کھرچ ہوئے اور کروڑوں کی اس رقم کی بندر باٹ کرنے والے ادھکاریوں پر کوئی کاروائی بھی نہیں ہوئی تو پھر سوال یہی ہے جس طریقے سے پل کا ایک حصہ بنارس میں گیرا اس کے بعد جب بات جانچ کی ہو رہی ہے اور بھستہ چار اگر سامنے آئے گا اور یہ بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے اندیکھی کی جا رہی تھی کہ ایک طرف پل بن رہا ہے اور دوسرے طرف لوگ بھی اس راستے گجر رہے تھے تو پھر کاروائی کرے گا یہ سوال ہر بار ذہن میں آتا ہے کاروائی کرے گا کون سسٹم اگر کرپٹ ہے یا سسٹم اپنے آپ میں ٹھہر چکا ہے تو کیا معنی رکھ دیا ہے آپ کو ایک استطیقی جو ہم یہاں پر دکھلا رہے ہیں یہ دراصل ایمبولنس کی تصویر ہے ایمبولنس تک کے لیے راستہ وہاں تک پہنچنے کا نہیں ہے کیونکہ پورا علاقہ جام پڑا ہوا ہے اور جام کو ہٹانے کی استطیقی میں وہاں پر سرکچہ کرمی نہیں ہے اور سمانی استطیقی میں بھی کوئی نہیں رہتا ہے تو یہ ایک استطیقی اگر بنتی ہے کہ جو گھائل ہے اس کو اسپطال تک بھی کیسے لے جائے جائے کیا کاندے پر اٹھا کر ہر کسی کو اسپطال تک پہنچانا ہوگا یہ استطیقی ہے نہیں لیکن ہم بنارس کو کوئیٹے بنائیں گے چلیے ہم جرسہ سنتوش ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہمارے سمواداتا سنتوش چورسیا اس وقت وہ وہی پر موجود ہے سنتوش استطیقی ابھی کیا ہے وہاں پر تسن جی ابھی کی استطیقی اسحال کرن کی مدد تھے پیلر کو ہٹائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے گاریاں نکال لیچا چکی ہیں پیلر گرنے کی وجہ سے جو گاریاں اس کی چپٹ میں آئی تھیں بس اور سبھی گاریوں کو نکال لیا گیا ہے اس میں سے کچھ ڈیٹ باڈی نکلی ہے جسے مرچلی میں رکھوایا گیا ہے اور گھائل جو ہیں انہیں اسپتال میں بھیجا گیا ہے تو جو گاریاں نکالی گئی ہے کیا جانکاری ہے کہ اتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے کیونکہ اس بات کا ذکر لگتار ہو رہا ہے کہ بڑی تعداد میں اس کے نیچے لوگ دپ کر مر گئے سب سے بڑی چیز ایک ہے اس پوری ایک ہٹنا کے بعد پر فرکاری عملہ ریسکیو میں لگ گیا ہے زیادہ زیادہ لوگوں کو بچانے کے لیے اور ساتھ کبھی کوئی اجھکاری بات کرنے کے سٹی میں نہیں ہے ابھی ہم نے بات کی ہے تو سیویل دیسنس کے کچھ اجھکاریوں سے تو ان کا کہنا ہے کہ کچھ ڈیٹ باڈی نکلی ہے جو سنکچہ بتا پانا ابھی مسکل ہے لگتار درس سے بارہ لوگوں کی موت انہوں نے بتائی ہے اور گھائلوں کی سنکچہ درجنوں کی ہے جنہیں ببین اسپتالوں میں دے جا گیا ہے جتنی گاڑیاں اس کے نیچے دبی ہوئی تھی جو ہم لگتار جانکاری دے رہے تھے کیا ہر گاڑی میں ایک ہی ایک ویکتی سوار تھا ہم یہ کہیں نہیں ایسا تو نہیں ہے لیکن ابھی کوئی کچھ بولنے کی اسٹھٹی میں نہیں ہے اس لیے اسٹھٹی بہت سپشت نہیں ہو پا رہی ہے کہ موتیں کتنی ہیں اور موتوں کا آقرہ کیا ہے ابھی جو بتایا جا رہا ہے اس میں موتوں کا آقرہ بڑھ بھی سکتا ہے کیا موت کو چھپایا بھی جا رہا ہے کتنی بڑی تعداد میں موت ہوئی وہ سامنے نہ آئے اس پوری گھٹنا میں جس طرح سے چھوٹی گاریاں اس پیلر کے نیچے آئیں اس میں جو لوگ تھے وہ تو کہتا مسکل ہے کہ ہر گاری میں ایک لوگ تھے یا چار لوگ تھے لیکن بس میں جو سنکچہ کی وہ سنکچہ کو زیادہ ہو سکتی ہے اور وہ سبھی گاریاں بری طرح سے وہ جو ویڈیو دکھایا جا رہا ہے اپنے چینل پر جو ویڈیو چل رہا ہے اس میں پوری طرح سے سبھی گاریاں چھتی گرست ہیں اور ایک دم ختم ہو چکی ہیں گاریوں کا کوئی اسٹرچر ہی نہیں بچا ہے وہ ملوے کہا جا سکتا ہے کہ وہ پوری طرح سے ایک دم کبار ہو گئی ہیں اور ٹین کے روپ میں وہ کیول ہیں ٹین کے روپ میں ہے دب چکی ہے پس چکی ہے کاکھی سوال کا جواب دیجئے کیا جب پیلر کو اٹھایا نہیں گیا اور نیچے سے گاریوں کو کھیچا گیا تو ایسے میں اس کے اندر کی جو گاریوں کے حصے ہوں گے اس میں جو لوگ ہوں گے کیا ایسی ستیتی بھی ہے کہ لوگ ابھی بھی اس میں دب کے مر گئے ہوں گے اور ان کی باڈی اس کے نیچے ہوگی یہ کہہ پانا یہ کہیں سے بھی غلط نہیں ہے کہ جب اس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے اور جو چیزیں سامنے دکھ رہی ہیں اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہہ پانا بہت کتھین ہے لیکن کہیں نہ کہیں گھٹنا کا جو سوروپ ہے وہ موتوں کا آقڑا درجنوں میں ہو سکتا ہے کیونکہ پوری گھٹنا میں بس سکتے بڑی چیز ایک ہے کہ ایک بس بھی اس میں دبی ہے اور بس میں اگر بھڑی ہوگی تو لگ بھڑ دو درجن تین درجن سے زیادہ ہی لوگ بس میں رہتے ہیں چھوٹی بس کی لیکن اس بس میں کتنے لوگ کے ابھی یہ اس پشت رہی ہوتا ہے سنتوش آپ جانکاری اور حاصل کیجئے ہو سکت ہمبلیٹین کے بیچ میں آپ سے پھر بات کریں گے کیونکہ اس طریقے کی استطی اگر وہاں پر ہے تو گصے کا مسئلہ یہ نہیں ہے مدہ یہ ہے کہ آگے اب کیا کیا جا رہا ہے کس روپ میں کیا جا رہا ہے کیا ساری استطی صرف اس روپ میں کی جا رہی ہے کہ موت کے آقڑے کم سے کم نجر آئیں سیجیں دب جائیں دراصل یہ پل نرمان جو ہو رہا تھا اس کا بھی پورا ڈیزائن بدلا گیا اور اس ڈیزائن کو سویدھا کے لیے بدلا گیا سویدھا کے لیے نہیں بدلا گیا لیکن بنارس کی استطیق کچھ ایسی ہے کہ جب آپ کسی پل کو بناتے ہیں تو اس کی کوئی ویکلپک ویوستہ آپ کے پاس نہیں ہوتی ہے کہ اس دوسرے سڑک سے ویکتی گجر جائے وہی سڑک ہے وہی پر پل بن رہا ہے اور جو ڈیزائن کیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ بنارس کا ایک بڑا حصہ فلائی اوور پر سوار ہو جائے گا لیکن بنارس تو زمین پر چلتا ہے جرہ دیکھئے کس طریقے سے ڈیزائن چینج کرنے کی بات ہوئی تھی جس جام سے بچنے کے لیے بنارس میں فلائی اوور بنایا جا رہا ہے اسی فلائی اوور نے جام میں فسے لوگوں کی ہی جان لے لی چونکہ بنارس کو کیوٹو بنانے کی سوچ فلائی اوور پر سوار ہوئی تو فلائی اوور کے ڈیزائن میں بھی بدلاو کیا گیا شہر کے اندر پرستاوید ندیسہ رویندرپوری فلائی اوور پہلے اندھرہ پول تیلیا باگ ملدہیا سگرہ ہوتے ہوئے پرستاوید تھا مگر سرکار نے بنارس کو فلائی اوور پر سوار کرنے کی ٹھانی تو اس فلائی اوور کو مینٹ ہاؤس تیراہے سے اٹھا کر کینٹ روڈویز کے سامنے نرمانہ دین چوکہ گھاٹ فلائی اوور سے ملانے کی بات ہوئی اور اس کے بعد انگلیشیا لائن اسٹھپ پنڈت کملہ پتی ترپاٹی تیراہا سے کاشی ویدیا پیٹ چندوہ سٹی سگرہ کم اچھا ہوتے ہوئے رویندرپوری کی طرح فلائی اوور کی نئی ڈیزائن تیار کی گئی پر نیتی کو تو کچھ اور منظور تھا اور اس ترازدی نے بنارس کے اس سچ کو سامنے لادیا کہ بنارس فلائی اوور پر نہیں بلکہ جمین پر چلنے والا شہر ہے اور اسے کیوٹو بنانے کے سپنے وکاس کے نام پر اس طریقے سے نہ دیکھئے کہ زمین پر چلنے والے لوگ کچل جائیں اٹھارہ موت کی سنکھیہ ہو گئی ہے بڑھ سکتی ہے جو استطی ہمارے ریپورٹر لگاتار بتا رہے ہیں کہ جس استطی میں وہاں پر سے گاڑیاں نکالی گئی جو پیلر تھا اس کے نیچے سے وہاں پر جو حالت تھی شووں کی وہ دیکھنے لائق نہیں تھی اور ان تصویروں کو دیکھیں اور سوچنا شروع کیجئے کہ جو ان گاڑیوں میں ہوں گے ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی یہ تصویر چند منٹ پہلے آئی ہے جب ان گاڑیوں کو نکالا جا رہا تھا یہ تصویر بتاتی ہے کہ کس طریقے سے کسی گتے کو جس طریقے سے دبا دیا جاتا ہے لوہے کی گاڑیاں اس روپ میں آ کر ہو گئی ہے یہ واقعی کوئی بھی سیہر جائے گا کہ ایسی موت کیسے آ گئی وہ تو گھر جا رہا تھا دفتر سے نکل کر اچانک پیلر گیرا اور گاڑی کی اگر یہ استطیق ہے یہ صرف سہرن ہوتی ہے اس کو صرف محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ استطیق ہے لیکن دیش اپنے طور پر مشکول ہے اور یہ آپ کو جو دکھا رہے ہیں یہ ان گاڑیوں کی تصویر ہے ویوستہ ویکلپک کرنی ہوگی ویکلپک ویوستہ نہیں ہوگی تو پھر کیوں ایسا مانا جائے کہ ساری سوچ ہندوستان کے چناؤں میں ہی چلی گئی ہے آپ چناؤں میں ویست رہیے کون جیتا ہے کون ہارتا ہے اس دشاں میں دیکھتے چلے جائیے اس طرح کے حادثوں میں آپ معافضے دے دیجئے اور اس بات کا ذکر کتا نہ کیجئے کہ کس روپ میں وہاں پر لوگوں کی موت ہوئی ہے کیا موت کی کوئی قیمت پانچ لاکھ روپے لگا سکتا ہے اس دیش میں ہر چیز کو معافضے کے طور پر دیکھا اور تولہ جا رہا ہے لیکن ایک ہی وقت دو گھٹنائیں ہو جائے ایک طرف خوشی کا موقع ہے دوسری طرف آپ ہی کے سنصدیے چھتر میں اس طریقے کا حادثہ ہو گیا ہے اب کیا کہیں گے کیا کریں گے سنیے پردھان منتری کو ایک طرف کرناٹرک کے ویجائی کی خوشی اور دوسری طرف من پر یہ بھاری بوچ اور بہت سوابھاوک ہے کہ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں اس سرکار کا حادثہ بیچین بناتے تھا ہے جن پریواروں نے اپنے سوجن کھوئے ہیں ان کے پرتی میں اپنی سمیدنا پرگٹ کرتا ہوں اور مکہ منتری جی کو بھی میں نے کہا ہے کہ بھارت سرکار کی طرف سے تطکال جو بھی مدد کی آوش اکتا ہے ہم پہنچا رہے ہیں وہاں بھی جتنی بیوستان ہیں آرمی سمیت سب کو موبیلائز کیا ہے پردھان منتری نے ان باتوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد پورا کا پورا بھاشن کرناٹک کی راجنیتی پرستیتیوں کے مدد نجر چلنے لگا جس میں اس بات کا ذکر تھا کہ کس طریقے سے ایک ہاری ہوئی پارٹی ستہ پانے کے لیے بیچین ہے ہمیں لگتا ہے کہ جس استطیتی میں ہندوستان کے چناؤ چلے گئے اس میں ستہ ہر کسی کو چاہیے اور کرناٹک بھی ایک ایسی چناؤ کی دشان میں چلا گیا جہاں پر سکہ اچھال دیجئے اور ہیڈ اور ٹیل کی استطیتی میں آ جائیے سکہ اچھلے گا ہوا میں ایک طرف کانگریس پارٹی ہے دوسری طرف بی جے پی ہے ہوا میں سکہ اچھالتے جا رہا ہے اور یہ سکہ جب گرے گا تو جس پٹ گرے گا اسی کی جیت ہوگی لیکن ہندوستان کی سیاست کو افشاہ جنتہ سمجھنے لگی ہے وہ مان رہی ہے کسی ایک کو طاقت کیوں دے دی جائے سکہ ہوا میں ہے سکہ گرنا چاہتا ہے سکہ نیچے آتا ہے اور پلٹتے پلٹتے دیکھئے جس دشاہ میں جاتا ہے پتا چلتا ہے سکہ تو کھڑا ہو گیا اور سکہ جب کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سیاست کا کون سا روپ صبح سے دیکھا جا رہا ہے کوئی گورنر کے دروازے کوئی یہ کہہ کے ٹھک ٹکا رہا ہے یہ لیجئے لسٹ کوئی دوسری لسٹ دے کر پہنچ رہا ہے جی نہیں ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں یاد کر لیجئے 1989 1996 لوگ صبح میں تو دوسرا کہتا ہے جی یاد کیا کیجئے گا گوہ میں کیا ہوا تھا گوہ موڈل میں کیوں اس بات کا ذکر کیوں نہیں ہوا تھا اب ایسا کیوں ذکر ہونا چاہتا ہے دراصل ہندوستان کی راجنیتی یا گول مال کی ستھی میں آ گئی ہے جہاں پہ کرناٹک میں ہکناٹک زیادہ ہو رہا ہے موسیقی موسیقی اور وہ مجاری کا جادہ ساکتا ہے موسیقی باتی بیگوڈا جی اور اس طرح کلی سن مانسوامی جی ایمان شکریہ شکریہ مانسوامی جی الیندیہ کانگریس پارٹی اس طرح کے دیکھنے جو سپورت ڈیس یہ کون سی پرستیتی ہے جس میں سکہ کھڑا ہو گیا یہ ذہن میں آپ کے جرور آ رہا ہوگا اور دعوے ہر کوئی کر رہا ہے چناؤ ہو گئے ایک بڑی پارٹی ہے دو چھوٹی پارٹی ہے دونوں چھوٹی پارٹی مل جاتی ہے ستہ میں آ جاتی ہے یہ کون سا موڈل ہے یہ موڈل ہندوستان کے لوگ تنتر کا تو ہونا نہیں چاہیے لیکن ہے ستہ چاہیے تو یہ موڈل ہے تو آئیے جرا اس موڈل کو بھی دیکھ لیں اس کا جنم کہاں سے ہوا ہے یہ نعرہ ایسا تھا کہ دیش کو گوہ موڈل تب بھی برا نہیں لگا جب پی جے پی کو چالیس میں سے صرف تیرہ سیٹ ملی اور وہ بہومت کے جادوی آنکڑے سے آٹھ سیٹ پچھڑنے کے باوجود وپکش کے ساتھ مل کر ستہ میں آبے گئے تو دوسری طرف کانگریس جو بہومت سے مہیں چار سیٹ پیچھے دی کوکہ اسے سترہ سیٹیں ملی تھی تو وہ صرف انتجار ہی کرتی رہ گئی کہ راجپال بڑی پارٹی ہونے کی وجہ سے انہیں بلائیں گے پر بی جے پی نے جھٹکا دیا اور راجپال کے پاس گوہ فارورڈ پارٹی ایم جی پی اور نردلیے کی لسٹ لے کر پہنچ گئی اور کانگریس صرف نیتکتہ کی دعائی ہی دیتی رہ گئی اور دلی میں بیٹھے دیش کے رکچہ منتری منہر پارکر نے میلشن ستہ کا کھیل جھٹکے میں پورا کیا اور گوہ کے سی ایم بن کر واپس دلی سے گوہ لوٹ گئے اور سنیوگ دیکھئے گوہ موڈل تیم سو ساٹھ ڈگری میں گھوم کر کرناٹک میں بی جے پی کے خلاف ایک سو اسی ڈگری میں کھڑا ہو چلا ہے یعنی اب بی جے پی بہومت سے مہج سات سے آٹھ سیٹ کی دوری پر ہے باوجود اس کے وہ ستہ میں آ نہیں سکتی کیونکہ اس کے ساتھ کون جڑے گا اور دوسری طرف کانگریس اور جیڈی ایس ہاتھ ملا کر کھڑے ہیں اور بہومت کے جادوی آنکڑے کو پار کر رہے ہیں یعنی اب نیتکتہ کی دوہائی دینے کی باری بی جے پی کی ہے تو راج پال کیا کریں گے جو گوہ میں کیا وہی راج پال کرناٹک میں کریں گے یا پھر کانگریس جس طریقے سے کہتی ہے کہ گوہ میں بی جے پی کے راج پال تھے تو انہوں نے وہ کھیل کر دیا تو پھر دوسرا کھیل کرناٹک میں نظر آ سکتا ہے کیونکہ یہاں پر بھی تو بی جے پی کے ہی راج پال ہیں اور وہاں بڑی پارٹی کے طور پر بی جے پی کو بلا سکتے ہیں سکتے ہیں کہ سدن میں بہومت ثابت ہو یعنی نیتکتہ کی دوہائی لوگتنطر میں مائنے نہیں رکھتی ہے یعنی سیاست کیسے ستہ کے لیے جناوی لوگتنطر کو مجاک قرار دیتی ہے یہ گوہ موڈل سے شروعے کھیل کے بعد اب کرناٹک میں نجر آ رہا ہے کیا کہیں گے سکھا کھڑا ہو گیا تو سیاست اس دیش کی کھڑی ہو گئی یقین جانیے ابھی یہ ناٹک اور چلے گا یہ کرناٹک ہے اس لیے ناٹک نہیں چلے گا بلکہ ہندوستان کی سیاست میں ہکوئی وپکش میں رہنا نہیں چاہتا ہے اتنیا تلکھی پنا چکا ہے ٹکراؤ کو لے کر اور یہ پوری تصویر دوہجار انیس کی دشاں میں جا رہی ہے انیس میں کیا تصویر بنے گی لوگ سوہ چناؤں ہونے ہیں ہم ایک درشنے دکھلاتے ہیں آپ کو ایک طرف انڈی اے یعنی پردھان منطری موڈی ان کے ساتھ کون کھڑے ہو دفتھا کرے پرکاس سنگھ بادل نتیش کمار پاسوان راجبھر یہ ایک ٹنٹیٹیف لسٹ ہے جس کے حساب سے مانے کہ کھڑے ہیں ساتھ میں دوسرے ایسے لوگ ہیں جو ٹٹسٹ ہیں ابھی کسی دشاں میں نہیں گئے ہیں چندروابو نائیڈو چنشکر راو نوین پٹنایک ممتہ پنر جی کرنا ندی پنیس ایلوم سیتا رام یچوری کھلے طور پر یہ کسی کے پکش میں گئے نہیں ہے لیکن سنکیت دیتے ہیں ہم کدھر جائیں گے اور یو پی کے ساتھ کون کھڑا ہے اکھلیش مائووتی لالو اوائسی شرط پوار اب یہ استطیع اگر بن رہی ہے تو دو ہزار انیس کی کون سی تصویر ہوگی کون کدھر جائے گا سیتا رام یچوری کھلے طور پر بتا چکے ہیں کہ بی جے پی کو ہرانا ہے کانگریس کے ساتھ کھڑے ہونا ایک استطیع یہ ہو گئی اس کے بعد ایک دوسری استطیع بن رہی ہے کہ اگر ہم نہیں مانے کانگریس کو تو ہم ایک اپنا گھڑوندھن بنا لیں اس میں چندرباب نائیڈو چنشکر راؤ نوین پٹنگ ممتہ بنر جی اس کا پریاس کر رہی ہے اور وہ چاہ رہی ہے کہ کرونا ندی بھی اس میں آ جائیں ایک استطیع یہ بھی بن رہی ہے ادف تھاکرے بار بار بی جے پی سے کہہ رہے جناب ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے اور آپ کو ہرانے کے لیے ہم کسی کے ساتھ بھی گھڑوندھن کر لیں گے تو کیا دوہجار انیس کی ایک ایسی تصویر نکل کر آ رہی ہے جس میں اس دیش کے ہر راج جن کے نام ہم نے لیا وہ ہر راجوں سے جڑے ہوئے آئے ہیں ان راجیوں کے ساتھ وہاں کی سیاست صرف دوہجار انیس دیکھے گی ہر کوئی چناؤں دیکھے گا کیا یہ بھی مان لیا جائے کہ جس طریقے سے انیس سن نواسی اچھی آنوے میں سکھا کھڑا ہوگی آتا تو پھر دوہجار انیس میں کہیں سکھا نہ کھڑا ہو جائے آپ سوچیں گے کیسے ہو جائے گا سکھا کھڑا یہ تو سمبھو نہیں ہے سمبھو ہے کیونکہ جب آپ بہومت کو ووٹوں کے پرسنٹیج کے حساب سے لیتے ہیں تو یہ سمبھو ہے اور ٹکراؤ اگر سیدھا ہو تو بھی سمبھو ہے اس بات کا ذکر کیوں کر رہے ہیں جنرل اس ریپورٹ کو دیکھئے جس نامدار کا آنکار ساتھوے آسمان پر پہچا ہو اور جو کھلے آم دوہجار انیس میں اپنی مرضی سے اپنے کو پردھان منتری گوشت کر دے ایسے ایمیچور نامدار کو کیا دیش کی جنتہ کبھی سفکار کرے گی تو دنیا کا سب سے بڑا لوگتانترک دیش اگلے برس چناؤں میں کودے اس سے پہلے کرناٹک چناؤں نے ایک الگ لکیر کھیز دی ہے ایسی لکیر جس میں کانگریس کو 38 فیزدی ووٹ ملتے ہیں اور اسے صرف 77 سے 78 سیٹ مل پاتی ہے اور دوسری طرف بی جے پی کو 36 فیزدی ووٹ ملتے ہیں پر اسے 104-105 کے قریب ہی سیٹ مل پاتی ہے یعنی کرناٹک چناؤں نے تین سیکھتوں دے ہی دی پہلا مقابلہ ترکونیاں ہوگا تو جیت موڈی کو ملے گی دوسرا راہل کو کانگریس کی طاقت کمجوری کو آکھ کر ترکونیاں حالات سے بچنا ہوگا اور تیسرا چھت رپوں کو کہیں جناؤں سے پہلے تو کہیں جناؤں کے بعد رن نیتی بدلنی ہوگی اور یہ تینوں حالات 2019 کے چناؤں کے لیے اس راستے کو بنا رہے ہیں جہاں چناؤں پچھ پر بھلے نرندر موڈی اور راہل گاندی ایک دوسرے پر سیدھا وار کرتے ہوئے دکھائی دی لیکن سچ یہی ہے کہ 2019 میں دونوں نیتاؤں کو ایک دوسرے سے نہیں بلکہ پہلے خود سے لڑنا ہے موڈی کا قد بی جے پی سے بڑا ہے یعنی موڈی بغیر بی جے پی کچھ بھی نہیں راہل کا مطلب کانگریس ہے یعنی گاندھی پریوار ہی کانگریس اور 2014 کے بعد جس تلکی اور ٹیکی سیاست کا چہرہ سنسف سے لے کر سڑک تک پر دکھائی دیا اس نے بھی دو سچ کو اُبھار ہی دیئے پہلا موڈی ستہ بغیر کیسے رہی گے اور دوسرا راہل ستہ بغیر ختم ہو جائے گے یعنی نیتاؤں نے اس دور میں اپنی چھوی چناوی جیتہار کے دائرے میں تی نہیں کی بلکہ ستہ پانے کے لیے سام دام ڈنڈ بھیت کے آسرے ستہ ہر حال میں چہنے والی تی کی تو 2019 میں چھت ربوں کی فوج موڈی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یا راہل کے ساتھ اگلے ایک برس تک اس دیش میں سیاست کو اسی کو لے کر ہونی ہے خاص طور سے چندر بابو نائیڈ چندر شیکھر راو نوین پٹنایا ممتہ بینر جی کرونا ندی پنین سیلو یہ سب کہاں جائیں گے یا پھر کسی نئے کٹ بندھن کے آسرے یا خود کے ہی بھرو سے اپنی طاقت برقرار رکھیں گے نجرے اس پر سب ہی کی ہوگی کیونکہ فیلحال ڈی اے کے خلاف دو کٹ بندھن کے چہرے اُبر رہے ہیں پہلا کانگریس کی اگوائی والے یو پی اے کا جسے وامپنتھی سمرتھن ہے دوسرا ممتہ بینر جی تلانگنا اندھپردیش اور ڈیسا تمیلناڈو کے ذریعے ایک دوسرا گٹ بندھن بنانے کی تیاری کر رہی ہے تو کیا 2019 کے حالات پھر ٹرگونیوں مقابلے کی دشا میں جا رہے ہیں یا پھر بی جے پی کو گندر میں رکھ کر ہی چونکہ دونوں گٹ بندھن بن رہے ہیں تو تال میل دونوں گٹ بندھن کو جس طریقے سے کریں گے کی آپس میں کہیں ٹکرائے نہیں اور جہاں ٹکرائے وہاں سیدھی ٹکر بیجے بیجے دکھائی دیں یعنی ووٹ پٹے نہیں یعنی جتنے ووٹ پڑے اس میں بہت صاف طور پر لکیر تیہ ہو جائے اس پار یا اس پار یعنی کرناٹک نے ایک سیخ اور دے دی ہے آپ کے پاس زیادہ ووٹ ہے اس سے کام نہیں چلے گا کل ملا کے سیٹ ہی زیادہ ہونی چاہیے یہ اسططی 2019 میں بنے گی نہیں بنے گی اور اس سے پہلے بہت ساری چناؤں ہیں تو اس سکی کو اگر ہٹا کے ہم یہ لکھیں کہ کرناٹک یعنی ناٹک جو ہو رہا ہے کرناٹک کا اس کے حصے پر اگر یہ کہتے ہوئے آ جائیں کہ آنے والے وقت میں راجنیتک سیاست اس دشا میں چلی جائے گی اور یہ سیاست ہندوستان کی راجنیتی کا نہیں مسئلہ ہے سسٹم سنستان ناغریکوں کے حق کی بات نیونتم جورتیں وکاس کا ذکر سمویدھان میں جو بھی درجہ اس کا ذکر کر لیجے وہ سب ہاشیے پر ہر کسی کی نظر چناؤں پر کیوں جلہا اس ریپورٹ کو دیکھئے دو ہجار انیس کے لوگ سبھا چناؤں سے پہلے یہی وہ چار راج یا چار چہرے ہیں جہاں چناؤں لوگ سبھا سے پہلے ہونے ہیں اور یہی وہ چار چہرے ہیں جن کی پہچان اپنے اپنے راج میں تب سے ہے جم موڈی پردھان منتری نہیں بنے تھے یا راحل گاندھی نے اور ان چار میں سے تین راج بی جی پی کے پاس ہیں یعنی دو ہجار چار کے بات گجرات کو چھوڑ دیں تو پہلی بار بی جی پی کی ستہ کا چناؤ ہو رہا ہے اور دو ہجار چودہ کے بات جتنے بھی راج میں چناؤ ہوئے یا کہیں دیش کے نقشے پر بی شاشت راج کی تعداد بڑھتی چلی گئی اس میں کہیں بھی بی جی پی کے ستہ تھی نہیں مثلا مہاراست حریانہ جھار خند جوپی اترا خند ہیما چل اسم اونا چل اور اپ کرناٹک اور جہاں بی جی پی ستہ میں تھی وہاں چناؤ کے بعد یا تو ستہ گئی یا پھر مشکل سے ستہ میں آئی کیونکہ پنجاب میں بی جی پی اکالی ہار گئے گوہ میں جوڑ دوڑ سے ستہ ملی بی ہار میں نتیش نے پالا بدلا لیکن پھر ستہ کے لیے پھر سے پالا بدلا تو کیا بی جی پی کے لئے سب سے بڑی پرکشہ بی 2019 کے لوگ سب چناؤ تی وقت سے پہلے بی جی پی شاشت راجیوں کے ساتھ 2018 کے نومبر دسمبر میں ہی کرا دیے جائیں یہ اس لئے بھی جوری ہے کیونکہ کرناٹک کی سفلتہ کے ساتھ آنے والے وقت میں تینوں راجے جڑ جائیں گے اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر بی جی پی شاشت راجیوں کو گوانے کے بعد لوگ سب چناؤ ایک بڑی چناؤ بن جائے گی اور بی جی پی شاشت راجیوں میں اگر بی جی پی چھت رو کا قد بڑھے گا اور لوگ سب چناؤ ساتھ ہوئے تو موڈی کے اور اور انہی کی لوگ پریتا کا اردگرد چناؤ سی مٹ جائیں گے تو آخری سوال یہی ہے جب پندرہ دن بعد پال گھر اور کیرانہ اپ چناؤ کو لے کر بی جی پی کے خلاف ان کی اپنی سیوگی شیف سینہ نے میدان میں جب اپنا امیدوار کھڑا کر دیا ہے اور کیرانہ میں اجید سنگ کے امیدوار کے پیچھے اکھلیش اور مایابتی کھڑے ہو گئے ہیں تو پھر 2019 کی طرف وڑھتے قدم ہر پاسے کو آجمانے کے لیے تیار ہونا چاہتے ہوں گے اور کرناٹک کے سیخ تو یہی ہے چاہے لوگ سبح چناؤ پہلے ہی کیوں نہ کرانے پڑے گجرات تھک گئے ہیں تو کس دن آئیے ہمارے آرام کر لیجیے کیرل میں اچھا موسم بھی ہے اچھی جگہ بھی ہے اب یہاں آئیے تھک گئے ہوں گے آرام کر لیجیے اس دیش کی سیاست کب کس سے کیا نہ کرا دے بنارس میں حادثہ ہوا پروین تو گڑی جو کل تک وش ہندو پریشت کے ادھی چھوا کرتے تھے انہوں نے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا بھاشنوں کو چھوڑیے کرناٹک کو چھوڑیے خون دینے کی ویوستہ کیجئے انہوں نے اپنا ایک ہندو سنگٹھن بنایا ہے اور یہ کہ انہوں نے ٹویٹ کر دیا اس کے بعد ٹویٹر ہنڈل پر ان کے لگاتار یانے لگا کہ آپ موڈی کے خلاف ہیں انہوں نے کہا کھون دیجئے اس کے بعد یہ استطیق آگئی لیکن ہندوستان میں کی راجنیتی دراصل اب لگتا ہے ہم پہلے آپ کو ایک عطیت کی استطیق انڈیل نیشنل کانگریس نہیں رہے گی وہ پی 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 کانگریس بن جائے گی اب آپ کو جرورت ہیرے ہیرہ چاہیے ہیرہ 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 سناگا سمایل کے سمیشہ 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 پرسوم سک رہا سناگیتی مجھے لگ رہا ہے کہ پرانا سب جڑ جانے والا ہے اور کمال کا پورو چھلنے والا ہے اور دلنے کی بھا جا بھا جا بھا جا حبا بھی تا رہی ہے ایم نے کہوں آم بھو دی تو نیچ جہاں تین ہو چھے جب کدار ناک کی گھٹنا ہوئی تھی تب کانگریز کی نیتا بیدیشو میں موج کر رہے تھے دیش بھول نہیں دکھتا ہے گاؤں میں اگر کبرستان بنتا ہے تو گاؤں میں سمشان بھی بننا چاہیے کا جیب کٹ لیتے ہیں یہاں کی گریبی دیکھی ہوتی تو آج الیکشن کمیشن کو دیکھ لوں گی دیکھ لوں گی یہ دھمکیاں دینے کی نوبت نہیں آتی یہ دو ہی دل تمیل نادو کو اپنے کبجے میں لے کر بیٹھے ہیں اٹلی میں کون کس کو پہچان تا سب کو مالو ہے اور اٹلی کی ہائی کورٹ نام دے رہی ہے اور اس لیے سمال کھڑا ہوا ہے یہ تین سکھیا کو سچے اطمے سکھیا بنانا ہزار کروں کی جان کرو دلی بھرکار سب لاک کرو جن دل آپ کے سپنوں کو چور چور کر دیا آپ نے دکھا دیا ہے دنیا تو پلیٹ سے جانا طاقت وار بیلیت ہوتا ہے تو یہ چناوی شو یہ چناوی ہنگامہ 2014 کے چناو کے وقت کا ہے آن چناو کے وقت ریلیو ایک کے بعد ایک ریلیو کے خیل میں موڈی نے دیکھتے دیکھتے محض 240 دنوں میں 437 ریلیو کا ایسا ادھی حاصر چالا کی دیش ہی نہیں بلکہ دنیا بھی دیکھتی کہ دیکھتی رہ گئے آج میں سلام تو یہ دو تصویریں ایک طرف پردھان منتری پت کے امیدوار بننے کے ترنت بعد 15 ستمبر 2013 کو ریواری میں ریلی اور دوسری ریلی 16 مای 2014 یعنی جیت کے بعد کی ریلی پر ریلیو کے سمندر میں جیت کا گوتا لگاتے پردھان منتری بننے کے بعد موڈی رکے نہیں تھمے نہیں اور ہر راج میں چناؤں میں موڈی کو جس طریقے سے ریلی میں خودے جیسے وہی سیم پت کے امیدوار یا پھر بی جے پی پی موڈی بی جے پی کے لیے ہی نہیں دیش کے لیے بھی ایک ایسے ٹرمپ کارٹ سابیت ہوتے چلے گئے چاہیے یعنی پردھان منطری بننے کے بی جے پی کی پوری راج نیتی جس طرح موڈی کے اردگرد چھہری اس نے ہر راج میں جیت ہار کا دارومدار بھی موڈی کے کندھو پر ہی ڈال ہوگا نتیجہ چناؤ آتے ہی موڈی کو ہر راج میں ریلی در ریلی کر دم خم دکھانا پڑا نقشے پر دیکھ لیجئے کس راج میں موڈی نے کتنی ریلی کی ڈلی میں پانچ اصم میں پندرہ جھار خند میں چودہ ہریانہ میں گیارہ پسٹی منگال میں دس کرناٹک گجرات میں چونتیس اتر پردیش میں چوبیس بیہار میں مہاراست میں ست جمہ کشمیر میں چھ تم لادو میں چار پسٹی بنگال میں دس کیرل میں تین پوڈجیری میں ایک پنجاب میں چار گوہ میں تین ملیپور میں تین اترہ خند میں چار ہیماشل میں سات ترپورا میں دو ریلی پورا دیش ریلیوں سے پٹ پڑا اور ریلیاں اور صرف ریلیاں ان ریلیوں کا مطلب ہوتا کیا ہے تو آئیے ریلیوں کے سلسلے میں جرہ گھنیت کو بھی سمجھ لیجیے کیونکہ پردھان منطری موڈی کو کرسی سمال لے ایک ہزار چار سو پچاس دن ہوئے اور اس دور میں انہوں نے 249 ریلیاں کی یعنی اگر بھاگ دیجئے گا تو نکلے گا چھے دن میں ایک ریلی یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے